اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنبکا وما تأخر ویتم نعمته علیکا ویہدیك سراطا متقیما ویانصرک اللہ نفرن عزیزا آج ہم سورہ فتح شروع کریں گے بھئی اور اس میں سلحہ دیبیہ کا ذکر آ رہا ہے جسے قرآن نے فتح مبین قرار دیا بھئی سلحہ دیبیہ کا واقعہ سن چھے ہجری میں پیش آیا بھئی سن چھے ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کے ہمراہ آپ نے عمرہ عدا کیا اور پھر کچھ نے بال منڈوائے اور کچھ نے بال چھوٹے کروائے یعنی بعض نے حلق کروایا اور بعض نے قصر کیا ہوئے حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے بھی یہ خواب ذکر کیا بھئی صحابہ تو پہلے ہی مشتاق تھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور پھر ان کے کہنے کی وجہ سے اور حضور علیہ السلام کا اپنا بھی ارادہ بن گیا چنانچہ آپ صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے روانہ ہوئے عمرے کے لیے زقادہ چھے ہجری میں بھئی چھے ہجری زقادہ میں اس موقع پر ڈیڑھ ہزار صحابہ آپ کے ہمراہ تھے بھئی ڈیڑھ ہزار صحابہ حضور علیہ السلام صحابہ کو لے کر چلے جبکہ منافقین ساتھ نہ گئے بھئی جو بظاہر تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے سوچا کہ مکہ والے جو ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کی تین جنگیں ہو چکی ہیں غزوہ بدر بھی غزوہ احد بھی اور اس کے بعد غزوہ خندق بھی جت میں وہ بہت بڑی تعداد میں آئے تھے بھئی اور پھر اللہ نے ان کو زلیل رسوہ واپس لوٹا دیا تو انہوں نے سوچا کہ وہ مشرقین مکہ وہ کہاں مسلمانوں کو جانے دیں گے عمرہ کرنے کے لیے یقیناً لڑائی ہوگی اور ان کی طاقت کے سامنے مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے تو کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا تو وہ چنانچہ یہ اس طرح کے برے برے گمان مسلمانوں کے بارے میں کیے اور سوچا کہ ہم کیوں اپنے آگ کو خطرے میں ڈالیں کیوں اپنی جان کو دعو پر لگائیں چنانچہ وہ ساتھ گئے ہی نہیں بھی ادھر حضور علیہ السلام جب صحابہ کو لے کر چل پڑے مکہ کے قریب پہنچے تھے کہ ادھر مکہ والوں کو اطلاع ملی کہ حضور علیہ السلام صحابہ کے ہمراہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ ایک بڑی جماعت لے کر جنگ کے ارادے سے نکلے بھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو ان کی کمان کے اندر وہ جنگ کے لیے نکلے حضور علیہ السلام کو جب علم ہوا تو آپ نے تھوڑا سا راستہ بدل لیا اور مکہ کے بالکل قریب ایک ہدیبیہ مقام تھا ہدیبیہ بھئی مکہ سے کوئی چھ میل کے فاصلے پر وہاں پر آپ نے پڑاو ڈال لیا اور مشرقین مکہ کے پاس ان سے باتچیس کے لیے آدمی روانہ فرماتے کہ ہم یہاں صرف عمرہ کرنے آئے ہیں لڑنے نہیں آئے لیکن وہ کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ ہمارے سخترین دشمن جن کے ساتھ ہماری تین جنگیں ہوئی ہیں وہ یہاں اتمنان سے ہیں اور عمرہ کر کے چلے جائیں عمرہ کر کے چلے جائیں حالانکہ مشرقین مکہ عمرے اور حج وغیرہ سے سخترین دشمنوں کو بھی نہیں روکتے تھے لیکن یہاں ان کے تعصد کی انتہا دیکھئے کہ مسلمانوں کو عمرہ عدان نہیں کرنے دے رہے تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی طرف باتشیت کے لیے بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی واپسی میں تاخیر ہو گئی کچھ بھی اور ادھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ مشرقین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے شہید کر دیا ہے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلہ لینے کا اعلان کیا تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر تمام صحابہ سے موت پر بیعت لی کہ جان دے دیں گے لیکن لڑائی سے ہم نہیں بھاگیں گے تمام صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی اور آخر میں حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے ہے یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے بھئی صورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی یہ ان کی طرف سے بیعت ہے ادھر مشرقین مکہ کو پتا چلا کہ مسلمان تو اب جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے تو انہوں نے معاہدے کی باتشید شروع کر دی بھئی اور سہیل ابن عمر کو معاہدہ کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے معاہدے کے لیے آدمی بھیجا حضور علیہ السلام تو یہاں لڑنے کے ارادے سے آئے ہی نہیں تھی معاہدے کے لیے چنانچہ اب تیار ہو گئے بھئی اور معاہدے کے اندر انہوں نے پھر جو شرطیں جو جو شرطیں پیش کرتے رہے حضور علیہ السلام ان کو قبول فرماتے رہے ان میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے ایک سال بعد آئیں گے اگلے سال آئیں گے اور سلوار کے علاوہ اور کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوگا اور پھر عمرہ آدھا کریں گے حضور علیہ السلام نے ان کی اس شرط کو بھی قبول فرما لیا مسلمانوں پر یہ شرط بڑی بھاری تھی کہ اتنی دور سے آئے ہیں قربانی کے جانور بھی لائے ہیں اور یہاں ان کو حرم کے اندر جانے کی اجازت ہی نہ ملے اور یہیں پر ان کو قربانی کے جانور زبا کرنے پڑے اور یہیں پر حلال ہونا پڑے تو ان کے لئے یہ شرط بڑی بھاری تھی بھئی اور یہ بھی شرط بیچ میں تیہ ہوئی کہ دس سال تک دونوں فریقوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی دس سال کے لئے جنگ بندی کا بھی معاہدہ ہوا اور اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی انہوں نے کہ ہم میں سے یعنی مشرقین انہوں نے کہا ہم یعنی مشرقین مکہ میں سے اگر کوئی شخ بھاگ کر مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمان پابند ہوں گے کہ اس کو واپس کریں اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے واپس نہیں کریں گے حضور علیہ السلام نے اس شرط کو بھی قبول فرما لیا اس شرط کو بھی اس موقع پر حضور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی وہ بھی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں اس طرح کی شرطیں آپ ان کی تسلیم کر رہے ہیں حضور علیہ السلام فرمانے لگے بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تو چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان تمام شرطوں کو منظور کر لیا جو بظاہر مسلمانوں کو اپنے خلاف دکھائی دے رہی تھیں چنانچہ اسی دوران ایک بڑا دردناک واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے رہنے والے تھے اور اسلام لا چکے تھے ان کو ان کے والد نے سید کر رکھا تھا مدینہ نہیں جانے دے رہے تھے بیڑیوں وغیرہ کے اندر باندھا ہوا تھا ان کو پتا چلا کہ مسلمان مکہ کے قریب آئے ہوئے ہیں تو کسی طرح یہ بھاگ کر پہنچ گئے بھئی اسی طرح بیڑیاں ہاتھوں پاؤں میں موجود ہیں بیڑیاں موجود ہیں ان کے والد جو تھے وہی معاہدہ لکھنے والوں میں شامل تھے مشکین کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں واپس کیا جائے ہمارے حوالے کریں اب وہ اتنی مشکل سے بھاگ کر پہنچے تھے جان بچا کر آئے تھے لیکن حضور علیہ السلام نے معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے ان کو واپس کر دیا بھئی واپس کر دیا تو معاہدے کے بعد ایک مرتبہ ایک اور مسلمان صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو کر بھاگ کر آگئے مشکین ان کو لینے آگئے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں حضور علیہ السلام نے ان کو بھی حوالے کر دیا اور پھر یہ وہاں سے بھاگ گئے اور انہوں نے شام کی طرف جو قریش کے قافلے جاتے تھے وہاں راستے میں ایک جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا جو جو مسلمان ہوتا جاتا تھا وہ بھاگ کر ان کے پاس پہن جاتے کیونکہ جانتے تھے کہ اگر ہم مدینہ گئے تو حضور علیہ السلام نے تو معاہدہ کر رکھا ہے ہمیں واپس کر دیں گے چنانچہ یہاں انہوں نے چھاپا مارت کا روائیاں شروع کر دیں جو قافلہ گزرتا ان کا اس پر حملہ کرتے چھین لیتے ان سے سارا مال گئی یہاں تک کہ ان کے قافلوں کی عامد و رفت کی بند ہو گئی وہ خود ہی اتنے تنگ آگئے بلاخر آ کر خود ہی کہا کہ معاہدہ کی یہ شک جو ہے اس کو ختم فرما دیں ہاں جو بھی آپ کے پاس آئے وہ آپ واپس نہ کریں اور یہ ابو بصیر اور اس کے ساتھیوں کو آپ منع فرما دیں کہ انہوں نے ہمارے تمام قافلوں کا راستہ بند کر دیا ہے ہم کھانے پینے کی چیزوں کے محتاج ہو گئے کوئی چیز ہی نہیں آنے دیتے تو یہ شک پھر انہوں نے خود ہی ختم کروا دی بھئی تو چنانچہ یہ معاہدہ لکھا گیا اور حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ واپس آ گئے واپسی میں یہ صورت یہ آیتیں نازل ہوئیں بھئی اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَمُ بِيْنَا قرآن نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا مسلمان صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح مبین ہے حضور علیہ السلام فرمانے لگے ہاں یہ فتح مبین ہے یہ فتح مبین ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی نگاہیں وہ چیزیں دیکھ رہی تھیں جو عام مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل تھیں آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے اور آپ جانتے تھے کہ انہی میں بہتری ہے چنانچہ اس معاہدے کا جس میں دس سال کی جنگ بندی شامل تھی بھئی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے مشکین مکہ کے پاس آمد و رخت بلکل بند تھی بھئی زبردست دشمنی تھی اب جب معاہدہ ہوا تو کھل کر ملنے جلنے کا موقع آملا بھئی وہ لوگ جو جن میں سے بات کو اسلام سے دلچسپی تھی مسلمانوں کی حالت اور ان کی باتیں سننے کا ان کو موقع ملا اور چنانچہ صرف دو دھائیس سال کے عرصے میں اتنی کسرت سے لوگ مسلمان ہوئے اتنی کسرت سے کہ یہ چھ ہجری کا واقعہ ہے اور آٹھ ہجری میں جب حضور علیہ السلام فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کا لشکر لے کر چلے تو آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ کی جماعت تھی بھئی اس صلاح کا کتنا عظیم فائدہ بھئی جو بظاہر مسلمانوں کو تمام شرطیں اپنے خلاف دکھائی دے رہی تھی خلاف دکھائی دے رہی تھی اور اس معاہدے کے اندر بھئی اس معاہدے کے موقع پر قبیلہ خزاعہ والے مسلمانوں کی امان میں تھے اور قبیلہ بنی بکر والے قریش کی امان میں تھے قبیلہ خزاعہ اور بنی بکر والوں کی بعد میں آپس میں جنگ ہوئی اور تو قریش نے بنی بکر والوں کی در پردہ بھرپور مدد کی بھئی بھرپور مدد کی حالانکہ معاہدہ تھا کہ کسی کے خلاف جنگ نہیں کرنی بھئی تو یہ قبیلہ خزاعہ والے تو مسلمانوں کی امان میں تھے ان کی اور بنی بکر کی جنگ تھی لیکن قریش نے بھرپور ساتھ دیا بنی بکر کا حضور علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ نے معاہدہ توڑنے کا اعلان کیا کہ قریش نے خود ہی کیا کیا ہے معاہدہ توڑ ڈالا ہے اب ہمارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کو بھی اطلاع دی اور پھر دس ہزار کا لشکر لے کر آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح فرما لیا بغیر کسی جنگ کے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ سلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہے اس کا ذکر آ رہا ہے یہ سن چھ ہجری میں زقادہ میں پیش آیا اور پھر مسلمانوں نے اگلے سال سات ہجری میں زقادہ کے مہینے میں پھر جا کر عمرہ ادا کیا بھئی عمرہ ادا کیا تو اس سلح حدیبیہ کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا اسی کا ذکر ہے اس صورت میں دیکھئے بھئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینَا بے شک ہم نے آپ کو فتح دی فتح مبینہ کھلی فتح تو با محاورہ ترجمہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبینَا بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ تاکہ ما فرما دے اللہ آپ کے وہ جو مقدم ہوئے ہیں یعنی جو پہلے ہو چکے گناہ وما تَأْخَرَ اور جو مؤخر ہے جو بعد میں ہوں گے یعنی اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ما فرما دی بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اگلی پچھلی خطاؤں کو ماف کر دے سوال پیدا ہوتا ہے حضور علیہ السلام تو صغیرہ اور قبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں پھر یہ گناہ سے کیا مراد ہے جواب اگرچہ پیشے گزر چکا ہے پھر بیان کر دیتا ہوں کہ یہاں وہ جو بعض اوقات حضور علیہ السلام سے خلاف اولا کام ہو جاتا خلاف اولا جو گناہ نہیں تھا صرف خلاف اولا تھا لیکن حضور علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ کے مقام کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بھی کس طرح معلوم ہوتے ہیں گناہ کی طرح معلوم ہوتے ہیں بھئی تو وہ خلاف اولا کام مراد ہیں مثلا جیسے غزوہ بدر کے بعد آپ نے قیدیوں کو قتل کرنے کے بجائے ان سے فیدیا لینا قبول کیا یا جیسے کبھی نماز میں آپ سے صحب ہو گیا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے جو بات پہلے بیان ہو چکی کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو حسنات العبراری سیعات المقربین کہا جاتا ہے بھئی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَعْخَرَ تاکہ معاف کر دے اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تاکہ پوری کر دے اللہ اپنی نعمت کو آپ پر وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور تاکہ رہنمائی کرے اللہ آپ کی سیدھے راستے کی طرف یعنی اس پر ثابت قدمی دے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَفْرًا عَزِيزًا اور تاکہ مدد کرے اللہ آپ کی نصرًا عزیزًا زبردست مدد تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد کرے یا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَفْرًا عزیزًا اللہ آپ کی مدد کرے نصرًا عزیزًا ایسی مدد جس میں عزت ہی عزت ہو جو عزت والی ہو وَالَّذِي أَنْزَلَتْ تَكِينَتَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وہی ذات ہے جس نے اتارا تسکین کو فی قلوب المؤمنین مومنوں کے دلوں میں وہی ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی مومنوں کے دلوں میں اتمنان نازل فرمایا بھئی سمجھ میں آیا بھئی مومنوں کے دلوں میں اتمنان نازل فرمایا بھئی دیکھئے ساری شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں بھئی لیکن اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں اتمنان نازل فرمایا اور انہوں نے بلا چون چرا کے حضور علیہ السلام کی بات کو تسلیم فرما لیا بھئی والذی انزلت سکینت فی قلوب المؤمنین وہی ذات ہے جس نے اتارا اتمنان کو مومنین کے دلوں میں لی ازدادو ایمانم معا ایمانہم تاکہ بڑھ جائیں وہ ایمان کے اعتبار سے معا ایمانہم ساتھ اپنے ایمان کے تاکہ وہ بڑھ جائیں بیعتبار ایمان کے معا ایمانہم ساتھ اپنے ایمان کے یعنی تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے بھئی ان کے اپنے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان بڑھ جائے بھئی لی ازدادو ایمانم معا ایمانہم تاکہ بڑھ جائے اور ایمان ساتھ ان کے اپنے ایمان کے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی تاکہ ان کے اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھ جائے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَا وَاتِ وَالْعَسِ اور اللہ ہی کیلئے لشکر ہیں آسمانوں کے اور زمین کے جنود جمع ہے جند ان کی لشکر کو کہتے ہیں اور اللہ ہی کیلئے لشکر ہیں آسمانوں کے اور زمین کے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ انْ تَجْرِيمٍ تَخْتِحَ الْأَنْحَارِ تاکہ جا داخل کرے اللہ مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں تجریم انْ تَخْتِحَ الْأَنْحَارُ کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا رہیں گے اس میں ہمیشہ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ اور تاکہ اللہ مٹا دے دور کر دے ان سے سیعاتِهِمْ ان کی برائیاں تاکہ اللہ ان سے ان کی برائیاں ان کے گناہ دور فرما دیں لِيُدْخِلَ تاکہ اللہ داخل فرما دیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو یہ لام جار رہا ہے یہ کس سے متعلق ہے بھئی تو بعض مفسرین حضرات نے یہاں پر عبارت کلام کو محضوف مانا بھئی اور وہ کیا اَمَرَ اللَّهُ بِالْجِحَادِ اللہ نے جہاد کا حکم دیا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تو یہ کس سے متعلق ہے عمر بالجہاد سے بھئی عمر بالجہاد بھئی تو یہ عمرہ سے متعلق ہے اور بعض مفسرین حضرات نے لکھا کہ یہ لِيُدْخِلَ یہ فتحنا سے متعلق ہے اِنَّا فَتَحْنَا اِنَّا فَتَحْنَا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ایک فیل کے ایک جیسے دو سیلے نہیں آسکتے میں پہلے بیان کر چکا ہوں فیل کے ساتھ جو حرف جر آئے اس کو اس فیل کا صلح کہتے ہیں تو اِذْفَتَحْنَا کے ساتھ تو آگے لِيَا غَفِرَ لَكَاللَّهُ یہ لام جارہا اسی سے متعلق ہے فتحنا سے تو ایک آگے بھی کیا ہے لِيُدْخِلَ وہ بھی لام جار رہا ہے تو ایک فیل کے ایک جیسے دو سیلے نہیں آتے ایک جیسے دو سیلے نہیں آتے تو جواب دیا بھونہ نے مفسرین حضرات جواب دیتے ہیں کہ یہ جو فتحنا کے ساتھ لِيَغْفِرَ مِلَا جب یہ اس کے ساتھ جڑا تو فتحنا متلق تھا کیا تھا؟ متلق اور یہ جب جار مجرور فیل کے ساتھ جڑ گئے تو وہ مقید بن گیا کیا بن گیا؟ یہ قید ہوتی ہے جتنی فیل کے ساتھ فیل کے ساتھ یہ جو مفعول وغیرہ خال، تمیز، جار مجرور جتنے یہ آتے ہیں یہ فیل کے لئے قید ہوا کرتے ہیں کیا ہوا کرتے ہیں؟ قید میں کہتا ہوں جانی زیدن راکی بن آیا میرے پاس زید سوار ہو کر دیکھو یہ آنا مقید ہے سوار ہونے کے ساتھ متلقاً وہ نہیں آیا میرے پاس کس طور پر آیا ہے؟ تو دیکھو مجیعت کے لئے یہ راکی بن حال جو ہے کیا واقع ہو رہا ہے؟ قید ہے زربتو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی دیکھو یہ زیدن قید ہے معلومہ کسی اور کے پٹائی نہیں کی میں نے کس کی کی ہے؟ زید کی کی ہے اس پر زرب واقع ہوئی ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی؟ اسی طرح جار مجرور یہ بھی قید ہوتے ہیں زربتو بالعاصہ میں نے لاتھی سے پٹائی کی دیکھو یہ زرب متلق نہیں ہے بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ لاتھی کے ساتھ یہ اس کے لئے قید ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں یہ جو لیہ غفیرہ ملا فتحنا کے ساتھ تو یہ فتحنا مطلق تھا کیا تھا؟ مطلق تھا اور جب لیہ غفیرہ مل گیا تو یہ کیا بن گیا؟ مقید بن گیا اب اب وہ لیہ دخیلہ بھی اس کے ساتھ جڑا لیکن یہ مطلق کے ساتھ جڑا یا مقید کے ساتھ جڑا؟ مقید ہو چکا ہے نا لیہ غفیرہ کے ساتھ تو یہ لیہ دخیلہ ملا مقید فتحنا کے ساتھ تو دونوں میں فرق آ گیا پہلا کس کے ساتھ ملا تھا؟ مطلق فعل سے یہ ملا ہے مقید فعل کے ساتھ ملا ہے وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ اور تاکہ اللہ دور کر دے ان سے ان کی برائیاں وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور یہ اللہ کے نزدیک عظیم کامیابی ہے دیکھا یہ عظیم کامیابی ہے بھئی یہ جنت میں کہ اللہ داخل فرما دیں کسی کو تو یہ عظیم کامیابی ہے وَيُعَذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ بھئی یہ جتنے یہ فیل آ رہے ہیں منصوب ہیں بھئی یہ اسی لام کے تحت ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ یُدخِلہ پر ہی عطف ہے یُکَفِّرَا کا اور اسی پر عطف ہے یُعَذِبَا کا بھئی پیچھے بھی اسی طرح تھا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی جہاں لام کے آنے کے بعد آگے فیل جو منصوب ہیں وہ اسی کے تحت ہیں بھئی وَيُعَذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اور تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ اور مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو اَذْوَانِّنَ بِاللَّهِ ظَنَّتْسَوْ وہ مشرقین مرد اور عورتیں اور وہ منافق مرد اور عورتیں اَذْوَانِّنَ بِاللَّهِ ظَنَّتْسَوْ جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ برے گمان جو اللہ کے بارے میں برے گمان کرنے والے ہیں تو یہ منافقین کیا کر رہے تھے مسلمانوں کے بارے میں اور حضور علیہ السلام کے بارے میں برے برے گمان کر رہے تھے کہ یہ گئے ہیں بچ کر ایک بھی نہیں آئے گا وہ کہاں چھوڑیں گے ان کو اتنے سخت دشمن ہیں جن سے کئی جنگیں ہو چکی ہیں ہم کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں اپنی جان کو دعو پر لگائیں اور ان کے ساتھ چلیں تو یہ جو ہیں جو گمان کرنے والے تھے اللہ کے بارے میں برے گمان ان پر پڑے دائرہ 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 تو اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں اور سو برائی بھئی ان پر ہی ہو پڑے گا دائرہ تو سوئی برائی کا چکر انہی پر کیا پڑے گا برائی کا چکر برائی کا پھیر انہی پر پڑے گا یا تو یہ خبر ہے یا یہ بدعا کے معنی میں ہے خبر کا ترجمہ میں نے کر دیا انہی پر برائی کا چکر پڑے گا اللہ فرمارے ہیں انہی پر برائی کا چکر پڑے گا اور اگر بدعا ہو ان پر برائی کا چکر پڑے سمجھ میں آئے تو برائی کے چکر سے کیا مراد ہے مصیبت تکلیف بھی حادثہ یہ تو کیا کر رہے تھے مسلمانوں کے بارے میں گمان کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے مشکین ان کو چھوڑیں گے ایک کو بھی بچ کر نہیں آنے دیں گے اللہ فرما رہے ہیں برائی کا چکر ان پر پڑے گا یا بدعا ہے ان پر برائی کا چکر پڑے جو مسلمانوں کے بارے میں گمان کر رہے ہیں برے برے تو دائرہ تو سو سے کیا مراد ہے تکلیف اور مصیبت اور اس کو برائی کا چکر کہا گیا کیونکہ تکلیف وہ تکلیف اور مصیبت بھی جو انسان کا پوری طرح احاطہ کر لے بھئی پوری طرح گھیر لے اس کو تو یہ بھی تکلیف بھی اسی طرح گھیر لیتی ہے پورے طور پر انسان کو تو اس کو دائرہ تو سو کہا گیا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اور اللہ ان پر غضبناک ہوئے وَلَعَنَهُمْ اور ان پر لانت فرمائی اللہ نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمًا اور اللہ نے تیار کی ہے ان کے لئے جہنم وَسَاعَتْ مَصِیرًا اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے وَيُعَذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ ظَانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّتْ سَوْ اور تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں ظَنَّتْ سَوْ بُرَيْهِمْ وَالْمَانِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ سَوْ ان پر برائی کا چکر پڑے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ اور اللہ ان پر ناراض ہوئے اور ان کو اپنی رحمت سے دور کیا اور تیار کی ہے ان کے لئے جہنم وَسَاعتْ مَصِيرًا اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لئے ہیں لشکر آسمان اور زمین کے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا كَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے گواہ کہ حضور علیہ السلام قیامت میں اپنی امت کے بارے میں گواہ ہی دیں گے اور اسی طرح دیگر انبیاء کے حق میں گواہ ہی دیں گے اِنَّا أَرْسَلْنَا كَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا لِتُأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وَتُعَذِّرُوهُ اور اس کی مدد کرو حضر عیو عزیر تعذیر کا کیا معنی ہے مدد کرنے کے قوت دینے کے وَتُعَذِّرُوهُ اور تاکہ تم ان کو قوت دو ان کی مدد کرو وَتُوَقِّرُوهُ اور ان کی تعظیم کرو لِتُأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تو تعذیرُو کی حضر عمیر جو ہے وہ یا تو راجع ہے اللہ کی طرف اسی طرح توقیروہُ کیونے آخر میں جو حضر عمیر ہے یہ بھی اللہ کو راجع ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اللہ کی مدد کرو اور اللہ کی تعظیم کرو اللہ کی مدد کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کے دین اور اللہ کے پیغمبر کی مدد کرو یا پھر یہ ضمیر راجع ہے رسول کو بھئی کہ تم اللہ کے رسول کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَصِيلًا اور تم پاکی بیان کرو اللہ کی صبح اور شام کو اِنَّ الَّذِينَ يُبَایعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایعُونَ اللَّهُ یقیناً وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں وہ لوگ جو اے پیغمبر جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں کیونکہ پیغمبر کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے بھئی پیغمبر کے حکم پر چلنا اللہ کی حکم پر چلنا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَایعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایعُونَ اللَّهُ اِقیناً وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِهِمْ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر فَمَنْ نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ پس جو کوئی عہد کو توڑے نَكَسَ کے معنی عہد کو توڑنا بیعت کو توڑنا فَمَنْ نَكَسَ پس جو کوئی عہد کو توڑے یا یہ ترجمہ کر لیں فَمَنْ نَكَسَ جو کوئی عہد کو توڑے فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ تو وہ عہد کو توڑتا ہے اپنے ہی نفس پر یعنی اس کا وعبال اسی پر پڑے گا پس جو کوئی عہد کو توڑے فَإِنَّ مَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ تو واحد کو اپنے نفس پر ہی توڑتا ہے وَمَنْ أَوْفَا بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ اور جس نے پورا کیا وَمَنْ أَوْفَا اور جس نے پورا کیا بِمَا عَاهَدَ اس چیز کو جس کا اس نے عہد کیا ہے جس چیز کا بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے جس چیز پر اس نے اللہ سے وَمَنْ أَوْفَ ترجمے پر نظر رکھیں بھئی وَمَنْ أَوْفَا اور جس نے پورا کیا بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ اس چیز کو جس پر اس نے عہد کیا ہے اللہ سے بھئی جس نے پورا کیا اس چیز کو جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا ہے فَسَيُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا پس انقریب اللہ عطا کریں گے اس کو عجرِ عظیم اللہ اس کو عظیم عجر عطا کریں گے ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھئی بھئی دیکھئے یہاں پر آیا بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهَ زمیر آئی عَلَى کے بعد اور عَلَى کے بعد یہاں زمیر آئے تو اس پر کسرہ پڑھتے ہیں عَلَيْهِ اللَّهَ ہونا چاہیے تھا لیکن قرآن میں کیا ہے عَلَيْهُ اللَّهَ اس کی کیا وجہ ہے تو یاد رکھئے بھئی عجیب نکتہ بھئی عجیب نکتہ کہ یہ جو ہاں زمیر ہے یاد رکھے یہ دراصل اسی ہوا سے بنی ہے کس سے بنی ہے ہوا بھی غائب کی زمیر ہے نا اور یہ بھی غائب تو یہ ہاں زمیر اسی ہوا سے بنی ہے ہوا سے اور اس کے آخر سے واؤ گر گیا تو ہاں رہ گئی صرف صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور ہوا کے اندر ہاں پر کیا تھا زمیر تھا تو اسی زمیر کو یہاں برقرار رکھا گیا اسی زمیر کو ہوا میں ہاں پر کیا تھا زمیر تھا تو وہی زمیر برقرار رکھا گیا کیوں برقرار رکھا گیا باقی جگہ تو علیہ ہی پڑھتے ہیں وجہ یہ کہ یہ بات ہو رہی ہے عہد کی بات ہو رہی ہے وعدے کی اور وعدہ جیسا کیا جائے اس کو ویسا ہی برقرار رکھنا چاہیے وعدہ وعدہ جیسا کیا جائے اس کو اسی طرح برقرار رکھنا چاہیے چنانچہ چونکہ یہ وعدے کی بات تھی تو یہ زمیر جیسی تھی اس کو اسی طرح برقرار رکھا گیا بھئی نکتہ سمجھ میں آیا بھئی بڑا باریک نکتہ عجیب نکتہ چونکہ یہ بات ہو رہی ہے وعدے کی عہد کی اور عہد کہتے کس کو ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے جیسا کیا جائے اس کو اسی طرح رکھا جاتا ہے تو لہٰذا اس موقع پر جو زمیر بھی آئی تو جیسی اصل میں تھی اسی طرح اس کو برقرار رکھا گیا وَمَنْ أَوْفَا بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ اور جس نے پورا کیا اس چیز کو جس پر اس نے اہد کیا ہے اللہ سے فَسَيْعُتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا پَسَنْ قَرِيب دیں گے اس کو اللہ عظیم عجر سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ انقریب کہیں گے پیغمبر آب سے المخلَّفونَ مِنَ الْأَعْرَابِ مُخَلَّف پیچھے چھوڑے گئے مُخَلَّف اس میں مفعول کا صیغہ ہے بھئی خَلَّفَا سے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ اے پیغمبر عن قریب آپ سے کہیں گے المخلَّفونَ جو پیچھے چھوڑے گئے یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے مِنَ الْأَعْرَابِ دِحَاتِيوں میں سے عَعْرَابِ کہتے ہیں دِحَاتِی کو اور جمع اس کے آخر سے یا کو ختم کر دیا جاتا ہے عَعْرَابِيُن یہ کیا ہے مفرد اور الْأَعْرَابِ یہ کیا ہے جمع جیسے عَعْرَبِيُن یہ ہے مفرد اور عَعْرَب یہ کیا ہے جمع سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں بھئی صلی اللہ حدیبیہ سے منافقین تو ساتھ گئے ہی نہیں تو اب یہ ان کا ذکر آیا کہ انقریب یہ جو دِحَاتی تھے یہ جو منافق تھے یہ دِحَات کے رہنے والے یہ آج کے پاس آئیں گے اور معذرتیں کریں گے کہ ہمیں اپنے گھر والوں میں ہم مشغول تھے بال بچوں میں اور اپنے کاموں کے اندر مشغول تھے اپنے مالوں کے اندر مشغول تھے اے پیغمبر یہ آپ کے پاس روزر کرتے ہوئے آئیں گے حالانکہ ان کے دلوں میں اپنے اس شیل پر ذرہ بھی ندامت نے صرف زبان سے دکھاوے کے طور پر آئیں گے دلوں میں تو ان کا خیال ہے ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے تو کتنی خطرناک جگہ تھی اور جب مسلمان آئے وہ خود وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ کیسے صحیح سلامت واپس آگئے ہیں تو اب اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اور دکھاوے کے طور پر آئیں گے اور معذرتیں کریں گے اور آگے پھر دیکھئے غزوہ خیبر کی طرف بھی اشارہ ہوگا اور اللہ فرمائیں گے کہ ان قریب تم لوگوں کو بڑی غنیمتیں ملنے والی ہیں بڑی غنیمتیں لیکن اس غزوہ کے موقع پر صرف وہی صحابہ جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے اس موقع پر یہ یہ جو اس صلح حدیبیہ میں نہیں گئے تھے یا منافقین اس وقت کہیں گے کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں کیونکہ غزوہ خیبر جہاں یہود جا کر آباد ہوئے تھے وہ بڑا سرسد و شاداب علاقہ تھا اور یہود کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ تو ان کو بھی پتا تھا کہ یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کی ٹکر کے ہیں ہی نہیں یہ مسلمان ان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو فتح ہی فتح ملنی ہے اور مال تو بے انتہا وہاں ہاتھ آئے گا بھئی بے انتہا مال ہاتھ آئے گا چنانچہ اس موقع پر اللہ فرمارے کہ یہ آئیں گے اور کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھو صرف کن کو جانے کی اجازت ہے جو صلح حدیبیہ میں گئے تھے صرف ان کو جانے کی اجازت ہے اور یہ اس وقت باتیں بھی کریں گے یہ بھی کہیں گے کہ تم کیوں نہیں ہمیں جانے دے رہے اپنے ساتھ تم لوگ ہم سے جلتے ہو کہ ہمیں مال نہ مل جائے اس لئے ہمیں ساتھ نہیں لے کر جا رہے آگے آئے گا اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بہت کم سمجھ ہے بہت تھوڑی بہت ان کو سمجھ ہے اور یہ اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں اللہ نے تو حکم دیا ان کو لے کر نہیں جانا یہ کیا چاہتے ہیں اللہ کے حکم کو اللہ کی بات کو بدل دیں بھئی حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی دیکھیں تو یہ پہلے ہی بتایا جا رہا ہے بھئی ابھی سے بتلایا جا رہا ہے غزوہ خیبر کی فتح کی بھی خبر ابھی سے دی جا رہی ہے آگے ذکر آ رہا ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّقُونَ مِنَ الْآرَابِانَ قریب کہیں گے آپ سے پیچھے رہ جانے ویوالے دیہاتیوں میں سے شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَحْلُونَا یہ مشغول کر دیا تھا ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے فَسْتَغْفِرُ اللَّنَا پس اے پیغمبر آپ ہمارے لئے مغفرت طلب کیجئے کون آ کر کہیں گے اللہ فرمارے یہ دیہات کی جو پیچھے رہ گئے تھے یہ آ کر کہیں گے کہ آپ اللہ سے ہمارے لئے مغفرت طلب کیجئے ہمیں ہمارے مالوں اور گھر والوں نے مشغول کر دیا تھا يَقُولُونَ بِعَلْسِنَتِهِمْ وہ کہیں گے اپنی زبانوں سے ما وہ چیز لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ جو ان کے دلوں میں نہیں دلوں میں تو ان کے ندامت ہے ہی نہیں بھئی دلوں میں تو وہ صرف دکھاوے کے طور پر کہیں گے يَقُولُونَ بِعَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ کہیں گے وہ اپنی زبانوں سے وہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے قُلْ فَمَنْ يَمْ لِكُلَكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْعَا آپ کہہ دیجئے آپ جب وہ کہیں تو آپ کہہ دیجئے فَمَنْ يَمْ لِكُلَكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْعَا فَاسْ کُونَ ہے جو مالک مِّنَ اللَّهِ اللَّهِ اللہ کے مقابلے میں شیعن کسی بھی چیز کا کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی بھی چیز کا مالک ہو یعنی کسی بھی چیز کا اختیار رکھے اللہ کے مقابلے میں تمہارے بارے میں کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا اِن اراد عبیقم ذرeler اگر وہ اللہ ارادہ کریں تمہیں تکلیف دینے کا اور ارادہ بکم نفعہ یا ارادہ کریں تمہیں نفع دینے کا اے پیغمبر وہ آئیں گے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا اگر اللہ تمہیں تکلیف دینے کا ارادہ کریں یا اللہ تمہیں نفع دینے کا ارادہ کریں تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہتے ہیں تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے وہ تمہیں نقصان سے بچا نہیں سکتا اگر اللہ تمہیں نفع دینا چاہے تو کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا تم تو کہتے ہو کہ ہمیں کس نے روک دیا تھا ہمارے گھر والوں میں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا ہمارے مالوں نے روک لیا تھا ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا کہ ہم جائیں گے تو یہ چیزیں ساری مال ہمارا برباد ہو جائے گا ہمارا مال کیا ہو جائے گا تمہارا تو یہ خیال تھا ہم جائیں گے ہمارا مال برباد ہو جائے گا اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور کوئی نفع دینا چاہے تو کوئی اس کو کوئی روک نہیں سکتا یعنی تمہارے یہ ارادے تمہارے یہ بہانے یہ ویسے بہانے ہی ہیں اگر تم کہتے ہو ہم مالوں کی وجہ سے رکے ہیں اگر اللہ نقصان دینا چاہتا تو تم یہاں رکھ کر بھی اس کو نقصان کو نہیں رکھ سکتے تھے بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہیں بل ظننتم اللین قلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ اللین قلب الرسول والمؤمنون کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے ہرگز نہیں پلٹیں گے رسول اور مومنین الى اہلیہم اپنے گھر والوں کی طرف تمہارا تو یہ خیال تھا کہ مومنین اور پیغمبر جو ہیں وہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے انہیں مشرقین ان کو وہیں ختم کر دیں گے ابدا ہمیشہ کے لئے یعنی کبھی بھی پیغمبر اور مومنین واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے تمہارا یہ خیال تھا وَزُّيِّنَا ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ اور مزین کر دیا گیا یہ تمہارے دلوں میں وَزَنَنْتُمْ ذَنَّتَوْ اور گمان کیے تم نے بُرے بُرے وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورَ بُورَ جمع ہے باہر کی بورن جمع ہے کس کی باہرن باہرن اور باہر کا معنی حلاق ہونے والا بارا يَبُورُ باہرن کا معنی ہوتا ہے حلاق ہونا اسی سے اس میں فائل ہے باہر حلاق ہونے والا اسی باہر کی جمع ہے بورن وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورَ اور تم حلاق ہونے والی قوم ہو تم حلاق ہونے والے قوم ہو بَلْ وَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُّيِّنَا ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَنَنْتُمْ ذَنَّتَوْ بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ ہرگز نہیں لوٹے گا پیغمبر اور مومنین اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی وَزُّيِّنَا اور مُزَيِّنَ کر دیا گیا یہ تمہارے دلوں میں اور تم نے برے برے گمان کیے وَقُونْ تُمْ قَوْمًا بُورَ اور تم حلاق ہونے والے لوگ ہو تم حلاق ہونے والے ہو وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اور جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کفر کرنے والوں کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کفر کرنے والوں کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ یا یہ ترجمہ کر لیں فَإِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْفِ اور اللہ ہی کے لئے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی یاغفر لیمیشا ویعظم میشا وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ انقریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے اِذَنْ تَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف غنیمت وہ مال جو کفار سے چھین آ جائے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں غنیمت لڑائی میں جو مال ہاتھ آئے بھئی تو دیکھیں اب یہ وہ خیبر کا ذکر آ رہا ہے سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَنْ تَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ انقریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف لطا خدوحہ تاکہ تم ان کو لے لو تاکہ تم ان کو حاصل کر لو مانا سمجھ میں آیا بھئی انقریب پیچھے رہ جانے والے آپ سے کہیں گے جب آپ لوگ غنیمتیں حاصل کرنے کے لئے چلیں گے کیا کہیں گے ضرور نہ کہ تم ہمیں چھوڑو نَتَّبِعْكُمْ ہم تمہاری پیروی کریں تم ہمیں چھوڑو کہ ہم کیا کریں تمہاری پیروی کریں جب با محاورہ یوں ترجمہ کریں ضرور نہ نَتَّبِعْكُمْ کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی آپ کی پیروی کریں ہمیں کیا ضرور نہ آپ ہمیں اجازت دیجئے نَتَّبِعْكُمْ ہم آپ کی پیروی کریں يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا کلام اللہ وہ چاہتے ہیں کہ بدل ڈالیں اللہ کے کلام کو اللہ کی بات کو وہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل ڈالیں قُلْ لَن تَتَّبِعُوْنَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ قُلْ لَن تَتَّبِعُوْنَا آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہماری پیروی نہیں کر سکتے تم ہماری ہرگز پیروی نہیں ہمارے پیشے نہیں آسکتے قَذَالِكُمْ اسی طرح قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ اللہ نے فرمایا پہلے سے ہی اس موقع پر ان کو کہہ دینا کہ تم ہمارے پیروی ہرگز نہیں کروگے قَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ اسی طرح اللہ نے فرمایا تھا اس سے پہلے جو اللہ اب بطلا رہے ہیں بھئی فَسَيَقُولُونَ بَسْتَانْ قَرِيب وہ کہیں گے بَلْ تَحْسُدُونَنَا بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو بلکہ تم ہم سے کیا کرتے ہو حسد کرتے تم ہم سے جلتے ہو کہ ہمیں مل نہا تھا جائے اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں مگر تھوڑا سا ہی ان کو بڑی تھوڑی سمجھ ہے ان لوگوں کو مانا سمجھ میں آگیا بھئی اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ ان لوگوں کو ساتھ نہیں لے کر جانا صرف کون کون جائیں گے اس موقع پر جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے بھئی دیکھئے یہاں پر آیا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل ڈالیں کونسی بات کونسی بات کو بدل ڈالیں کہ صرف وہی لوگ جائیں گے جن کو جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے اور یہ بات قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ذکر قرآن میں تو کہیں بھی یہ ذکر نہیں اور روایات میں موجود ہے تو یہاں آیا کہ وہ بدل ڈالیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو اللہ کی بات کو بدل ڈالیں اور اللہ کی وہ بات تو قرآن میں نہیں ثابت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی جو اللہ نے بات فرمائی وہ قرآن میں تو نہیں معلوم ہوا قرآن کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی یہ جواب ہے منکرین حدیث کو جو حدیث کا انکار کرتے ہیں بھئی یہ یہ ایک نیا فتنہ ہے جو زیادہ پرانا نہیں اور یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں قرآن سے وحی صرف قرآن ہے اور یہ کافی ہے تو دیکھئے یہ دلیل ہے بھئی اس کو بھی دلیل کے طور پر یاد رکھئے گا بھئی قل للمخلقین من العرابی اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے سَتُدْعَوْنَ اِلَا قَوْمِنْ اُلِي بَأْسِنْ شَدِیدٍ کہ عن قریب تم بلائے جاؤگے اِلَا قَوْمِنْ اُلِي بَأْسِنْ ایک ایسی قوم کی طرف اُلِي بَأْسِنْ شَدِیدٍ جو سخت جنگ والی ہوگی اُلِي بَأْسِنْ شَدِیدٍ جو سخت جنگ والی ہوگی بھئی اُلو جمع ہے زو کی زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا تو زو مفرد کے لیے آتا ہے ایسی کی جمع اُلو ہے من غیری لفظی ہی بھئی ایسی کی جمع اُلو ہے لیکن لفظ اور ہیں بھئی اس میں زال اور واؤ تھا ادھر اُلو ہے اور بَأْسِنْ جنگ کو کہتے ہیں بھئی اُلِي بَأْسِنْ کیا معنی ہوگا اُلِي بَأْسِنْ جنگ والے اُلِي بَأْسِنْ شَدِیدٍ سخت جنگ والے پیغمبر آپ کہہ دیجئے پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں میں ان کو آپ کہہ دیجئے سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ اُلِي بَأْسِنْ شَدِیدٍ کہ انقریب تم بلائے جاؤگے کہ ایسی قوم کی طرح جو سخت جنگ کرنے والی ہوگی تو قاتلونہم اَوْ يُسْلِمُونَ تم ان سے قتال کرتے رہوگے تم ان سے لڑائی کرتے رہوگے اَوْ يُسْلِمُونَ یا وہ مسلمان ہو جائیں گے وہ فرما بردار ہو جائیں گے فَإِنْ تُتِعُوْ پس اگر تم اطاعت کروگے بات کو مانوگے يُوتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنَا تو اللہ تمہیں اچھا عجر دیں گے وَإِنْ تَتَوَلَّوْ اور اگر تم اعراض کروگے اگر تم اپنے رخ پھیر لوگے كَمَا تَوَلَّئِتُمْ مِنْ قَابْلُ جیسے کہ تم نے اس سے پہلے رخ پھیرے کہاں پر پہلے رخ پھیرے سلحہ دیبیہ میں تو اگر تم رخ پھیر لوگے جیسے تم نے پہلے رخ پھیرے يُعَذِّبُكُمْ عَدَابًا عَلِيمًا تو اللہ تم کو دردناک عذاب دیں گے مانا سمجھ میں آیا بھئی اللہ فرما رہے ہیں یہ جو پیچھے رہ جانے والے دیہاتی تھے ان سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم پکارے جاؤگے تم بلائے جاؤگے ایک ایسے قوم کی طرح جو سخت جنگ کرنے والی ہوگی سخت جنگ والی ہوگی یہ کون سی قوم تھی مختلف اقوال ہیں مفسرین حضرات رحمہم اللہ کے بات فرماتے ہیں اس سے بنو حنیفہ مراد ہیں کون مراد ہیں بنو حنیفہ جو مسائلہ مئے قذاب کی قوم تھی یہ بڑے سخت جنگ جو تھے بھئی مسائلہ مئے قذاب جس نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا بھئی جھوٹا دعویٰ کیا تھا سمجھ میں آیا بھئی جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور یہ اس کو حضور علیہ السلام کی باتیں پہنچتیں تو یہ بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا تھا بھئی اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس اپنا بچہ لے کر آئی کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں مسائلہ مئے قذاب کے پاس کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں یہ بچے جو تھا اس کے سر پر کوئی تکلیش تھی یا کچھ تو آپ اس پر ہاتھ پھیر دیں تاکہ اللہ اس کو شفا دے دیں سر پر کوئی تکلیش تھی یا بالوں میں کوئی مسئلہ تھا یا کچھ کہتے ہیں اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا حضور علیہ السلام کی خبر ملتی تھی کہ اس طرح ان کے پاس لوگ بیمار وغیرہ لاتے ہیں حضور علیہ السلام کے لئے دعا فرماتے ہیں یا کسی کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو اللہ ان کی تکلیف دور فرما دیتے ہیں تو اس نے بھی اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کہتے ہیں وہ بچے کے بال ہی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئے ایک کوئن تھا کوئن کے اندر پانی بڑا تھوڑا تھا حضور علیہ السلام کے واقعات میں آپ پڑھیں گے کہ بعض وقت پانی یا کوئی چیز کم ہوئی حضور علیہ السلام اس میں لعاب ڈال دیا حضور علیہ السلام نے اور اس پانی کو اللہ نے بڑھا دیا بہت زیادہ بھئی بڑھا دیا تو چنانچہ مسئلہ میں قذاب کو بھی کہا ایک جگہ کوئن تھا اس میں پانی تھوڑا تھا تو اس کو بھی یہ خبر ملی ہوگی وہ بھی اس کوئن کے پاس اس کو بلایا قوم والوں نے یہ گیا اس نے اس میں اپنا لعاب ڈالا کہتے ہیں وہ کوئن ہی خوشک ہو گیا جو تھوڑا پانی تھا وہ بھی ختم ہوا بھئی سمجھ میں آیا تو بس جو حالات تھے کتنی واضح اللہ نشانیاں بھی دکھا رہے تھے لیکن بس تعالیٰ تو بتا کہ ہمارا آدمی ہے تو وہ بن حنیفہ جو قوم تھی مسلمہِ قذاب کی وہ مراد تھے بھئی جن سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی بڑی سخت بعضوں نے کہا کہ قبیلہِ حوازن اور سقیف والے لوگ مراد ہیں جن سے غزوِ خنین میں مسلمانوں کی جنگ ہوئی جن کے ساتھ غزوِ خنین پیش آیا بعضوں نے کہا کہ وہ مرتدین مراد ہیں جنہوں نے حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی خلافت میں زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ان سے جہاد کیا لڑائی کی اور بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد روم والے ہیں ان سے جو لڑائی ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے زمانے میں اور بعضوں نے کہا اس سے مراد فارس والے ہیں جن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے زمانے میں جنگیں ہوئیں سمجھ میں آیا بھئی تو بس یوں سمجھیں آگے والی یہ کوئی خاص تعیین نہیں ہے بس آگے جو سخت جنگیں آنے والی تھی جن قوموں کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر دیا سمجھ میں آیا بھئی تو پھر کہتے ہیں یہ جو دیہات والے تھے اور ان میں سے پھر بعض کو اللہ نے توبہ کی توفیق نصیب فرمائی بھئی قل للمخلفین من العراب ستدعون الى قوم اولی باس شدیدین اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہ تم ان قریب پکارے جاؤگے بلائے جاؤگے ایک ایسی قوم کی طرف جو سخت جنگ والی ہوگی تو قاتلونہم تم ان سے جہاد کرتے رہوگے اور یسلمونا یا وہ مسلمان ہو جائیں گے فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنًا پس اگر تم اطاعت کروگے تو اللہ تم کو اچھا عجر دے گا وَإِن تَتَوَلَّو اور اگر تم روگردانی کروگے کَمَا تَوَلَّئِتُمْ مِن قَبْلُ جیسے کہ تم نے روگردانی کی تھی اس سے پہلے يُعَذِبْكُمْ عَدَابًا عَلِيمًا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دیں گے لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَا حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ اب قرآن میں یہ ذکر آرہا ہے کہ یہ جو معذور لوگ ہیں یہ اگر جہاد پر نہ جائیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَا حَرَجٌ نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ اور نہیں ہے لنگڑے پر کوئی گناہ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے مَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی طاعت کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی يُدْخِلْهُ جَنَّةٍ تو انداخل کرے فرمائیں گے اللہ اس کو ایسے باغات میں تجریم ان تخصیح الانحار کے بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں وَمَنْ يَتَوَلَّ اور جو کوئی روگردانی کرے گا جو کوئی رکھ پھیرے گا يُعَذِّبُ هُو عَدَابًا عَلِيمًا اللہ اس کو دردناک عذاب دیں گے لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَا حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ نہ تو اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کہنا مانے گا تو اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور جو کوئی روگردانی کرے گا اللہ اس کو دردناک عذاب دیں گے چلیے بس بھائی حَلَا عَلَى الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ